بسم اللہ حرمان الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی جی کیسے آپ سب امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے فرنڈز آج کی ویڈیو میں گلاس نیک ریزائن کٹنگ کرنے کی بہت ہی آسان ٹرک شیئر کر رہی ہوں نیو سلائز سیکھنے والوں کے لیے آج کی ویڈیو بہت زیادہ ہیلپ فول رہے گی چھوٹی سی ویڈیو ہے بینہ سکپ کیے دیکھنی ہے ویڈیو اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو سب سے پہلے آپ کو کیا چاہیے ہوگا بکرم بکرم کو آپ نے یہ دیکھیں اس طرح سے فولڈ کر کے رکھ لینا ہے بکرم کی بند سائٹ سے ہم مارکنگ سٹارٹ کریں گے اوپر سے ہاف ان سے بھی کم بکرم چھوڑتے ہوئے سب سے پہلے ایک لائن ڈراؤ کریں گے تو یہ دیکھئے یہاں پہ اس طرح سے ایک لائن ڈراؤ کر دیئے میں نے اس لائن سے ہم مارکنگ سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے گلے کی جتنی بھی آپ کو چوڑائی رکھنی ہے اس کا آپ نے نشان لگانا ہے تو یہ دیکھئے بند سائٹ سے مارکنگ میں نے سٹارٹ کی ہے تو گلے کی چوڑائی میں یہاں پہ رکھ رہی ہوں تین انچ اور ایک نشان اور لگاؤں گی یہ دیکھئے چار انچ پہ تو یہاں پہ گلے کی جو گہرائی رکھ رہی ہوں وہ میں رکھ رہی ہوں چھ انچ آپ گلے کی گہرائی اور جوڑائی اپنے سائز کے مطابق رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ چھ انچ پہ میں نے نشان لگا لیا تو اب یہ دیکھئے یہاں پہ میں نے چھ انچ پہ ایک نشان لگا دیا ہے گلے کی گہرائی کا اب جتنا ہم نے اوپر نشان لگایا تھا تین انچ پہ اتنا ہی نشان ہم یہاں پہ بھی لگائیں گے چھ انچ پہ ٹھیک ہے یہاں پہ اس طرح سے اس طرح سے ایک باکس بنا لیں گے اب گلاس شیپ دینے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے جتنا اوپر گلے کی چھڑائی آپ نے لی تھی تین انچ اس کو آپ نے ہاف کر دینا ہے جتنی بھی آپ نے گلے کی چھڑائی لینی ہے اسے آپ نے ہاف کر دینا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے بکرم کی بند سائیڈ سے آپ نے نشان لگانا ہے ٹھیک ہے تو میں نے گلے کی جو چھڑائی اوپر لی تھی وہ لی تھی تین انچ تو ہاف کیا تو دیڑ انچ ہو گیا تو یہاں پہ میں نے دیڑ انچ پہ نشان لگایا ہے آپ یہ نشان دو انچ پہ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اس نشان کو اس طرح سے सکیل سے میں نے سیدھا کر دیا ہے اب آپ نے نیچے کی طرف یہ دیکھیں اس طرح سے ایک انچ پہ ایک نشان لگانا ہے اور یہاں سے آپ نے ڈائی انچ پہ ایک نشان لگانا ہے ٹھیک ہے جتنا آپ نے اوپر لیا تین انچ ٹھیک ہے اس سے اب آپ نے ہاف انچ کم کر کے یہاں پہ ڈھائی انچ پہ ایک نشان لگا دینا ہے اس طرح سے اور اس نشان کو بھی ہم ملا دیں گے اوپر والے نشان کے ساتھ اس طرح سے تو یہاں پہ بہت ہی آسانی کے ساتھ اور بلکل پرفیکٹ گلاس نیک دیزائن کی شیپ بن جائے گی تو یہ دیکھئے یہاں پہ اس طرح سے یہ شیپ ہم نے بنا لی ہے تو مارکنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب جتنی بھی ہم نے مارکنگ کی ہے اس پر اب ہم بکرم کی کٹنگ کر دیں گے تو یہ دیکھئے اس طرح سے بلکل برابر بکرم کو پکڑتے ہوئے ہم کٹنگ کریں گے اوپر جو ہاف انچ سے بھی کم ہم نے ایک لائن draw کی تھی اس کی بھی ہم کٹنگ کر دیں گے اور یہ بیچ میں جو ہم نے مارکنگ کی ہے اس پر بھی اس طرح سے ہم کٹنگ کر دیں گے تو دیکھئے بلکل ارام سے آپ نے کٹنگ کرنی ہے تو بہت ہی آسان طریقہ ہے گلاس نیک ڈیزائن بنانے کا تو یہاں پہ یہ دیکھئے کٹنگ بھی ہو گئی ہے کمپلیٹ تو یہاں پہ اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گلاس نیک ڈیزائن بن کے تیار ہو گیا ہے ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ